السلام علیکم میرا نام علی ہے اور کیسی ہے ماسا کی فیملی دو لیٹ می نو ان در کمیل سیشن آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انبوکس بھائی ویو وائی ڈبل تھری ایس اب کچھ فون ایسے ہوتے ہیں جو کہ آف لینڈ مارکٹ میں لانچ کیا جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ کی طرف سے بڑی ڈیمارڈ آتی ہے کہ بھائی اس فون کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور اس فون کو پرچیز کرنے کے بعد اس کی انبوکسنگ بھی بنتی ہے انبوکسنگ ایکسپیرینس بھی بنتا ہے لیکن فون کی کیسی ہیں وہ ہم لوگ ریویو میں ہی کبر کر پاتے ہیں اب اس فون کی بات کرتے ہیں تو بھائی 38000 جو ہے ریٹیل پرائز ویوو نے رکھی ہے اور ساتھ کے ساتھ آف لین مارکٹ میں ڈسکاؤنٹ بھی جو آپ کو مل داتا ہے اور ہمیشہ سے ویوو کی کچھ ایسی پروڈکس رہی ہیں جو کہ آف لین مارکٹ ٹارگرٹ رہی ہیں تو زیادہ بڑھ نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اکی جی دوستو یہ ہے باکس ویو وائے ڈبل تھری ایس کا وائٹ کرکڈ اون 8GB 1 to 8GB ریم اور روم کو منشن کیا گیا ہے ویوو کو منشن کیا گیا ہے اور یہ سیٹ پر کچھ کی سپیسیفیکشن اس پر بھائی یہ ویوو کی طرف سے 50 ایگر پکزل کا آپ کو من کیمرا ملتا ہے جو کریئر پر آتا ہے 5000 ایمیج کی بیٹھی 18 وٹ کی فات سارجنگ 8.0 mm کا ٹرینڈی تھکنے سلم ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 1080p کا الٹرہ ویو ڈسپلی جو ہے وہ کلیر ڈسپلی بولتا ہے بھی وہ ساتھ کے ساتھ یہاں پر آپ کو اس کلر کی میں انبوکسنگ کر رہا ہوں وہ دیکھنے کو مل رہا ہے میری ڈریم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا کلر ہے کیسا نہیں منفیکچر ان پاکستان کو منشن کیا گیا ہے کاش تو منفیکچر ان پاکستان کو ذرا پرائز میں بھی ایڈیس کر لیا جاتا لیکن خیر باکس کو کرتے ہیں اوپن اور دیکھتے ہیں کہ باکس میں کیا کانٹنٹ ہے کیونکہ لینا تو صرف ہم لوگوں نے یہاں پر ایک ہینڈز آن امپریشن ہے باگی اوپین ان کی بات کرتے ہیں آگے چل کے تو باکس کو کر لیتے ہیں اوپن اور باکس کو اوپن کرتے ہیں بھائی یہاں پر میٹ فینشنگ میں باکس دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں باکس کی تو یہاں پر آپ کے ایک لیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر ویوو کی برینڈنگ ہے اور اس لیٹ کے اندر ایک ہمیں سیلیکون کیس ملتا ہے وارنٹی کارڈ اور کچھ مینول گائیڈ دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں پر ساری اس کی ڈیمنشن سار ویلیوز بغیرہ جو ہے وہ مینشن کی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر رکھی گئی ہے ڈیوائس ڈیوائس کو نکالتے ہیں باہر اور ڈیوائس کو فیلال سائٹ پر رکھتے ہیں باقی باکس کی ایکسیسری کی بات کرتے ہیں آئی می سٹیکر آئی می سٹیکر کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں بھائی ایک ہینس فری تھانکز گوڈ کے سپرائز سیکمنٹ میں اب بھی ہینس فری مل رہی ہے اور یہ ویوو کی ٹیپیکل ایک ہینس فری ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈیڈے کیبل کو رکھا گیا ہے جو کہ ٹائ 18W کی آؤٹ آف تاپ باکس چارجنگ برک بھی دیکھنے کو مل رہی ہے باقی باکس میں کوئی کانٹینٹ نہیں ملتے تو باکس کو رکھتے ہیں سائٹ پر فون کو لاتے ہیں سامنے اور بھائی ریپر میں سے نکالتے ہیں اور یہ ہے بھائی وی وی ڈبل 3S ریر پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ اور ایک دم سے بھلی وی سیریز کی جو شیپ ہے نا وہ یہاں بھی وی و نے چینج کر دی ہے اب آپ کو فلیٹ سر فیز نیاو جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نا آئی فون مالا ٹرینڈ کہ آپ کو فلیٹ فریم دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر ریر پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ اور بڑا خوبصورت سا فریم جو ہے وہ بنایا گیا ہے 50 میکر پکزل کی برینڈنگ ہے اور یہاں بھی آپ کو � 20 میں جیزی بلو کر کے کلر مل رہا تھا اس کے بعد ہمیں وی وی 21E میں بھی ملا اور وی وی 21 میں بھی کچھ اس سے رہا کہ ڈوال ٹون شیٹ کافی زیادہ شیٹ جو ہے پروائیڈ کرتا ہے کہیں نا کہیں آپ کو سلور کی بھائی پروائیڈ کرے گا کہیں نا کہیں ہلکا پھلکا جو ہے وہ پنک شیٹ کی بھائی پروائیڈ کرنے والا ہے تو اس ون کے لیے بھائی ڈیزائن میں صرف دم ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں آپ کو برینڈنگ کی تو وی و کی برینڈنگ رکھی کی ہے مات فنشنگ میں فریم ہے سائیڈ فنگر بھائیڈ ماؤنٹیڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر وولیوم راکر کیس کو لگایا گیا ہے اب یہ جو فریم ہے یہ بھی پلاسٹک بیل قوالیٹی کا ہے اور ریر بھی جو ہے وہ پلاسٹک یس کچھ فراسٹک پلاسٹک ٹائپ بھی فیل ہو رہا ہے لیکن کہیں کہیں یہاں سے مجھے فیل بھی ہو رہا ہے گلاس ہے بات اوورال اب تو یہ یوز کے بعد پتہ لگے گا کیا چیز ہے لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایجی گلاس ٹائپ کی جو بل قوالیٹی فیل ہو رہی ہے پر ایف آئیم رانگ تو کہیں نہ کہیں بھائی پلاسٹک بیل بھی آپ انکلوڈ کر لینا برل مجھے اس کے بارے میں جج نہیں ہو پا رہا بل قوالیٹی کافی بیٹر ہے ایفن یہاں جو سمجز ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے اور جو فنگرپینٹ کے نشان ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے اور ساتھ کے ساتھ ساتھ بھی جو فیل ہو نہیں رہا اوپر کی سائٹ پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے سمٹری اور سمٹری کی سیٹویشن کو بھی چک کر لیتے ہیں اور ڈیزائن والی وائپ جو ہے ویو نے بلکل چینج کر دی بھائی یہاں پر اور یہاں آپ کو دریکیرڈ سلوٹ والی سمٹری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے بات کرتے ہیں دوسرے سیٹ کی تو یہاں پر بلکل پلین رنائی گئی ہے بڑھنگ کی سائٹ پر ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی ہے سپیکر گریل ہے ایک مائک ہے اور ایک 3.5 ایم کا جیک دیکھنے کو مل رہا ہے اوٹ او دو باکس پری اپلائیڈ پیپر ہے اور یہاں فون کا جو سائز ہے وہ مجھے ذرا چوڑا فیل ہو رہا ہے لیکن اوورال اس فون کو میں ایکٹیویٹ کرتا ہوں کچھ بہنسما سکورز کو بھی رن کر لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ y33s ہمیں کیا آفر کر رہا ہے تو سٹے ٹیون اوکی جو دوستو vivo y33s کو ہم لوگ ایکٹیویٹ کر چکے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈسپلی ایک تو بھائی یہاں پر ایک آپ کو ips panel with 1080p resolution 20 is to 9 کا ratio notch والا ڈسپلی 2021 میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن مجھے چیز جو پسند نہیں آئی وہ بھائی ہے 60 hertz کا refresh rate اور یہ زیادہ offline market میں target کیا جاتا ہے vivo کو فون کو اور offline market میں زیادہ تر جو کنزیومر جاتا ہے اس کو بھی refresh rate کا انتازہ نہیں ہوتا یہاں پر وہ ہی experience ہونے والا ہے جو ips panel کے ساتھ آپ کا vivo کی ڈیوائیس پہلے بھی رہا ہے کوئی بھی gorilla glass کی protection mention نہیں ہے بھائی vivo ہمیشہ سے squash sensation ایک کمپنی ہے جرمن کمپنی اس کے glass کو use کرتا ہے تو durability کے ساتھ سے ٹھیک ہے اوکی ہے بھائیٹ نو ای ٹھنک سو کہ refresh rate اور punch hole displays کی پریوریٹیز چل رہی ہیں باٹ یہ choice آپ پہ depend کرتی ہے جس نے vivo کا فون لینا بھائی اس نے میری ویڈیو سے دیکھ کے کچھ جا کے تھوڑی لینا offline market میں وہ تو جائے گا اور shopkeeper کے کہنے پر لے لے گا وہی بات کرتے ہیں اس فون کے hardware کی تو یہاں پر media tech helio g 82.0 octa کو processor لگایا گیا ہے 12&m fabrication process ہے اور اس processor سے کون نہیں واقف بھائی دو سال سے یہی زیادہ تر processor ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر benchmark scores کی بات کرتے ہیں تو 8gp 1 to 8gp کا remote room variant ہے benchmark scores run کرتا ہے operating system دیکھنے کو مل رہا ہے کافی زیادہ close to stock android ہے لیکن سب سے اچھی بات جو مجھے لگ رہی ہے کہ یہاں پر جو ram swiping ہے وہ آپ کو 8gb کے ساتھ کچھ support دیکھنے کو ملتی ہے 4gb کی لائک اگر آپ بہت زیادہ جو ہے applications کو use کرتے ہیں تو ان ram memory applications کو آپ کو رکھنے کی space زیادہ مل دائے گی اور اس کے علاوہ کچھ application loading time تھوڑا بہتر ضرور دیکھنے کو ملے گا heavy application main ram چلائے گی اور جو آپ کی lighter variant کی applications ہوتی ہیں جو آپ نے زیادہ use نہیں کرنی وہ آپ کی اس 4gb ram میں جو ہے virtual ram کی storage میں ہے رہ جاتی ہیں اور virtual ram چینل پر بھی ڈسکس کیا ہو ہے اگر آپ مزید زیادہ ڈیٹیل میں جاننا چاہو تو آپ کو اس کا link بھی description میں مل دائے گا بات کرنے کچھ camera specification کی یہاں تو front side پر آپ کو ایک 16 mega pixel کا selfie sensor ملتا ہے Vivo کا phone ہے تو بھائی آپ کو ڈیٹیل زیادہ اچھی دیکھنے کو ملے گی لائک آپ کو ذرا portrait portrait اور جو pictures ہیں وہ ذرا آپ کو ڈیٹیل میں دکھا دیتا ہوں اور وہیں اگر rear camera کی بات کرتے تو یہاں پر 50 mega pixel کا ضرور لگایا گیا ہے یہ front کی detail ہے quite enough better ہے ضرور چیک کرنا چاہوں گا کہ 16 mega pixel کا selfie sensor Vivo کا کیسا کام کرتا ہے کیسا نہیں rear camera کی بات کرتے تو triple camera setup ہے main sensor 50 mega pixel کا ہے f1.8 کا ہے اور یہ 50 mega pixel بہت ساری devices میں آنے والا ہے تو let's see کہ یہاں پر کیا capabilities لے کے آتا ہے کیا نہیں وہیں آپ کو 2-2 mega pixel کے باقی دونوں sensor دیکھنے کو ملتے ہیں flashlight دیکھنے کو مل جاتی ہے vibe similar ہے جیسا کہ ہمیں Vivo کے کچھ V series میں بھی دیکھنے کو ملتی رہی ہے لیکن ویڈیوز کو میں چیک کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر rear side سے کتنی بناتا ہے اور front side سے کتنی بناتا ہے اب rear side سے maximum 1080p 30fps ہے ایسے یہ آپ کو front side پر بھی maximum 1080p 30fps ہی ملنے والی ہے باقی 5000 امیج کی بیٹری ہے ساتھ ساتھ 18 وٹ کی فاس سارجنگ ہے اور mirror black اور یہ جو medit dream color ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور باقی اگر بات کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ نہ کچھ ہم لوگ sensors کی تو hardware base آپ کو جو ہے وہ gyro کو check کرنے کے بعد ہی میں بتاؤں گا کہ gaming کے حساب سے کیا experience ہے کیا نہیں باقی آپ کو side fingerprint mounted sensors دیکھنے کو مل جاتا ہے in display کی طرح یہاں پر Vivo کا بھی جو ہے quick نظر آتا ہے اور face unlock بھی یہاں پر quick نظر آتا ہے single speaker quality ہے speaker quality کو بھی check کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ ملتے فائنل conclusion کی بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر single speaker quality ہے not loud as much as we were expecting but stereo speakers اور یہ چیزیں market میں چل نہیں ہیں still میں یہ کہنا چاہوں گا Vivo کو کہ بھائی اب market کے stats کو سمجھنا چاہیے because right now market کافی competitive ہو گئی ہے still Vivo جو ہے notch display اور باقی offline market کو target تو online market کی بھی exploration جاتا ہوگی لوگ reviews بغیرہ ضرور دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے تھوڑا بہت price کو لے کے جو ہے وہ market کو serious لینا چاہیے اب آپ کو کیسا لگا y33s do let me know in the comment section لیکن مجھے کلر بہت خوبصورت لگا ڈیزائن بھی کافی خوبصورت لگا ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی compromise ضرور رکھا گیا ہے اس آج کی ویڈیو میں ملکات ہوگی نئے ویڈیو میں کسی نہیں انبوکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے comparison کے ساتھ پاکسان پہ لبات اللہ حافظ پاکسان پہ لبات اللہ حافظ